بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا سی میری یوٹیوب فیملی سب کیا سے ہیں امیدیں سب خیلیت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کی کلیجی اس کے لئے ہم نے آدھا کلو چکن کی کلیجی لی ہے اس کو پانی سے دھو کے چھنی میں رکھ لیا ہے اور ایک گلاس پانی ایک چمچہ سر کا ان دونوں کو مکس کر کے اس کو فائیف منٹ تک لیجی اس میں ڈپ کر کے رکھنی ہے اس کے بعد چھنی میں نکال کے رکھ لینا ہے اسے کیا ہوگا اس کا بلڈ اور سمیل سارے نکل جائے گی اس کے بعد اس کو چھنی میں لکھ لینا ہے تاکہ اس کا پانی نکل جائے اب اس پائیسیز نوٹ کر لیجی 1.5 تی سپون چیلی فلاک 1.5 تی سپون ہلڈی پاورڈر 1.5 تی سپون ریج لی پاورڈر 1 تی بلی سپون دنیا پاورڈر 1 تی بلی سپون نمک 1.5 تی بلی سپون لاسانہ جوک پیسٹ ایک ادت بڑا ٹیمارٹر ایک ادت بڑی پیاس ان دونوں کو باریک باریک چاپ کر لینا ہے دو ادت دالچینی کے چکرے دو ادت لانگ ایک بڑی لائچی دو ادت کالی مرچے ہاف ٹی سپون زیرا ون ٹیبلی سپون زیرا ون ٹیبلی سپون دھنیا ون ٹیبلی سپون کسوری میں تھی زیرا اور دھنیا ان دونوں چیزوں کو تبیہ پھر بھون کے کوٹ لینا ہے اب ایک پین میں ہاف کپ آئیل لینا ہے اس میں پیاس اور سابود گرم مسالہ ایڈ کر کے براؤن ہونے تک پکانا ہے پیاس کو لائٹ براؤن کرنا ہے میڈیم فلیم پہ پیاس کو لائٹ براؤن کریے جب ہماری پیاس براؤن ہو جائے گی پھر ہم اس میں کلیجی اٹھ کر لیں گے پیاس ہماری براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں کلیجی اٹھ کریں گے کلیجی اٹھ کر کے تقریباً میڈیم فلیم پہ دس منٹ تک اس کو بھوننا ہے اور ڈککن کھول کے بھوننا ہے ڈککن نہیں ڈککنا ہے ورنہ اس کی سمیل نہیں جاتی ٹین منٹ ہو چکے ہیں ہم نے اس میں ٹیمارٹر اور سارے سپائسیز اٹھ کر دیئے ٹیمارٹر کو ہم نے بارک بارک چاپ کر کے ڈالا ہے آدھر گلاس پانی اٹھ کرنا ہے تاکہ مسالے کی اسمیل نکل جائے اور مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے ٹین منٹ کے لئے اس کو پکانا ہے میڈیم فلیم پہ ہاف ڈککن ڈککے اس کو ٹین منٹ کے لئے پکائیے ٹین ٹو فیفٹین میرنٹس لگیں گے یہ ریڈی ہو جائے گی اب تبے پہ دھنیا اور زیرا اس کو بھون لینا ہے اب اس کو کوٹ لینا ہے ہمارے مسالہ بھون چکا ہے کلی جی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم نے اس میں بھونہ کٹا زیرا اور کسوری میتھی اٹھ کرنی ہے اب اس کو فائف منٹ کے لئے بھوننا ہے اب اس میں آدھا گلاس پانی ایڈ کر دینا ہے ادھرک ارہ دھنیا اور ہری میرچے ان تب چیزوں کو بارک بارک چاپ کر کے ڈالنا ہے آدھا گلاس پانی ایڈ کر کے اس کو فائف منٹ کے لئے دمپے رکھ دینا ہے یہ لیجئے جناب ہماری مسالہ دارک کلی جی تیار ہے آپ کو اچھی لگے تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اسے پہلے بنائیے گا اچھے بھی تو آپ کو اچھی لگے گی اسے بنائیے کھائیے اور پھر مجھے کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی پلیز میرے چینل کو شیئر لائک کریں میری ریسیپی کو شیئر کریں سبسکرائب کریں یہی سیم ریسیپی آپ بیف اور مٹن کی کلیجی میں بھی یوز کر سکتے ہیں بہت جلدی اور بہت جھٹ پٹ بن جاتی ہے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ